اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انڈیٹینمنٹ میں ہوں زہیرہ مندازرین فلم سٹار ندیم صاحب کے چھوٹے بیٹے فیصل بیک صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا اس کا پارٹ فرسٹ آپ نے سنا آپ کو کیسا لگا فیڈبیک دیجئے گا آپ میں سیکسر کے کمنٹس بھی آئے ہیں پارٹ ٹو میں بھی ہم نے ان سے پوچھا ہے کافی ساری چیزیں پوچھی ہیں ان سے اور شبادم صاحبہ سے متعلق اور چیزیں ہیں ان کے کیونکہ ایک قسم کے فیملی ٹرمز تھے ان کے حوالے سے بات کی ہے پھر فیصل صاحب کی اپنے والد صاحب کی جو پسندیدہ فلم ہے ان کے حوالے سے بات کی ہے ندیم صاحب کو چھوڑ کے فیصل کو کون سا ہیرو پسند ہے اس کے پر بات کی ہے ان کی مدر کی جو گھر کے اندر مصروفیات ہیں وہ کیا ہیں وہ کیا کرتی ہیں اور انہوں نے اس میں کافی حیران کن چیزیں بتائی ہیں اور ندیم صاحب کے اوپر ان کا کس طرح کا اثر ہے اس کے حوالے سے چیزیں بتائی ہیں اور خود ندیم صاحب کے حوالے سے انہوں نے کافی چیزیں بتائی ہیں اور یہ بھی امید ہے آپ کو لازمی پسند آئے گا پارٹ سیکنڈ اس کا دیکھئے گا شبنم صاحبہ سے میری بات ہوتی ہے چلیں آپ نے کیونکہ ذکر چھیڑ دیا تو پہلے میں انہی کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں وہ یہ چیز بالکل بتاتی ہیں وہ بتاتی ہیں کہ وہ چھوڑ کے بیچ چلے جاتے تھے تو اس طرح بڑا اچھا تعلق تھا آپ کا نام لے کے وہ بتاتی ہے ان فیکٹ سب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ لاہور میں رہتے ہیں بعد میں مجھے کسی اور جگہ سبھی پتا چلا بلکل بلکل انٹی کا تو ایسے ہے کہ وہ مجھے اگر میں کسی شوٹ پہ ہوں یا آفیس پہ ہوں یا میں کال نہ لے سکوں یا دو تین لن اگر ان کی کال ہے میں for example کبھی کبھی وہ وٹس اپ پہ کال آ رہی ہوتی ہے وہ رنگ نہیں کچھا میرے پون پہ فون کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے میرے تو وہ بلکل پہ تو ان کی یہ تو بلکل مثلا ہم نے تو ان کو اس طرح نہیں دیکھا نا جیسے کوئی فین دیکھتا ہوا ہم نے تو اس طرح دیکھا انٹ آکھ کی پول کے دیکھا کہ جیسے فیملی ہوتی ہے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں اور مجھے دیکھیں مجھے پتا ہے کہ آپ کی والدہ صاحبہ اس وقت کے مشرق پاکستان آج کے بنگلہ دیش سے تعلق ہے اور صاحبہ رشمن صاحبہ کا بھی ہے اور بڑی اچھی فرینڈ بھی ہے وہ خود بھی بتاتی ہیں بیک اور شادی کے پہلے سے ہاں پہلے سے پہلے سے لیکن مجھے فیصل بتائیے گا ہے کہ ہیومن سائیکی ہوتی ہے تھوڑی سی نا کہ ایک سکرین کے اوپر آپ کے والد صاحب کے ساتھ کیمسٹری میں آپ کو میں اکثر یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بتاتا ہوں کہ میں نے جب سب سے پہلے قربانی فلم دیکھی تھی بہت چھوٹا تھا میں اور وہ فلم میں نے سینما پہ نہیں دیکھی تھی بلکہ میری مدر مری میں ایک ہسپیٹل ہے وہاں داخل تھی تو وہاں رات کے ٹائم انہوں نے جو بڑا سا پارک بنایا تھا بیچ میں وہاں پہ چلائی گئی تھی اور مجھے بھی یقین کرے اس دن سے یہی لگتا تھا یعنی جب پہلی دفعہ دیکھا کہ یہ شاید اصلی کے مئن بیوی ہیں تو سب لوگ ہم سکول میں ابھی تک لوگ سمجھتے رہے ہیں ابھی تک ابھی تک ابھی تک آپ سکریں گے کہ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ریل لائک میں مریٹ پپل ہیں اور رونی اب میں سگے بھائی ہیں اور یہ میری ایکچول والدہ ہے بہت سارے لوگ ایکچولی یہ بلید تھے میں وہی ایکچول والدہ کے اوپر آ رہا ہوں جس نے کہا نا جتنی مرضی سکرین کے اوپر پچاس ساڑھ فلمیں اتنی سکسس اور لوگ جب آکے ذکر ہیں تو والدہ صاحبہ کا کہیں کسی گوشک ہونے میں کہیں دماغ میں یا کبھی آیا اس طرح کہ یہ کیا کوئی جیلسی ٹائپ نہیں میں دکھاتا اس کا بہت بڑا بڑا ایک وہ اتشام و ڈرمان صاحب کی بیٹی انہوں نے بچپن سے یہ دیکھا ہے گھر میں دیکھا تھا انہوں نے بچپن سے دیکھا تھا کہ ایکٹنگ کیا ہے اور ہمارے نانا کے گھر میں تو ایکٹرز کی رہرسنگ اور ٹریننگز ہوتی تھی یہ جو کیمیسٹری جو ہوتی ہے جو ایکٹرز کی کیمیسٹری ہوتی ہے یہ پرسنیلیٹی ڈرمن نہیں ہوتی یہ ٹیلنٹ ڈرمن ہوتی وہ کیمیسٹری جو آپ آپ سکرین پر لیکھ رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ سکرین ان کی اتنی دوستی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سکرین دو لوگ ہوتے ہیں وہ باق ہی لے یا بس میں کوئی دوستی ہوتی ہی نہیں ہے لیکن آپ سکرین وہ اپنے کیریکٹر میں اتنے دوبے ہوتے ہیں کہ آپ کو وہ کیمسٹری نظر آتا ہے لیکن ہاں یہاں پہ سین بلکل ڈیفرنٹ کارٹ یہاں پہ دوستی بہت زیادہ تھی کوئی قلعہ شکوا کوئی مارکے پر پل ان چیزوں سے کبھی نہیں دیکھا ای تنک اس میں میرے والد صاحب کبھی بہت بڑا ہاتھ ہے انہیں یہ ترس دیا ان کو اور ان کا بھی بہت بڑا وہ ہے کہ وہ سمجھ ان کو پتا سکتی اس کی ریکوائرمنٹ ہے بلکل 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 اور مجھے یہ بتائیے کہ ندیم صاحب کے حوالے سے میں نے بابرہ شریف صاحب کہ جس وقت ان کو آپ کو وہ کام پہ آتے ہیں جب شوٹ کرتے ہیں تو موڈ ان کا بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے اور وہ موڈ کے بغیر کام نہیں کرتا ہے موڈ منانے میں ٹائم بھی لگتا ہے ان کو تو کیا وہ گھر سے جب جاتے ہیں تو اس ترم سے اپنے تاریخ کر لیتے ہیں کریکٹری کیا روٹین ہوتی ہے اچھا میں اس میں بری سچی بات کروں گا یہ یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیاریکٹر کون سا کھا جیں یہ دیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھا جیں ان کی پردکشن ٹیم کیسی ہے اس کی پروفیشنل کیسی ہے میں نے ان کے ساتھ دو تین کاجیکٹس میں کھان کیا یہ جو سوپر بسکٹ کا کمرشن جس کا آپ نے بھی اپنے کر کیا تھا اس کا جل رہا ہے اس کی پاس شوٹ پہ بھی گیا تھا میں نے چیز منیج کی بھی اس سے تو انہوں نے وہ بات بات پروڈکشن والے کہہ رہے تھے کہ ہماری شوٹ اکنے بجے سٹارٹ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ نہیں آکھ یہ شوٹ اکنے بجے سٹارٹ ہوگی یہ ایک سیٹ پہ تین گھنے پہلے آنا چاہتا ہوں کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کہ ایک ٹی وی کمرشل جو کہ دائی سے تین منٹ ہے اس پہ بھی آپ اتنی ڈیڈیکیشن دینا چاہیں کہ اس کریکٹر میں بھی آپ کو ڈوٹا چاہیں تو انہوں نے ان کے ساتھ کام کی ہے وہ کونسی طریقے سیٹ میں ایک کھنے خراب تھا یہ بھی انسان بھی ہیں سٹار بھی تھے بہت زیادہ کام بھی جاتے تھے تو موٹ تو میرا بھی دکھ میں خراب ہو جاتا ہے یہ بہت ہے اور مجھے بتائیے گا کہ جس طرح گھر کے اندر کسی کو بک ریڈنگ کا شوق ہوتا ہے کسی کو فلمیشل میں دیکھتے ہیں کوئی ٹائم گزارتا ہے فیملی کے ساتھ کوئی تو ان کا ندیم صاحب کا کیا ہے گھر کے اندر ان کی روٹین کیا ہوتی ہے فیملی اور کرکٹ کرکٹ اب تو خیلتے ہوں گے لیکن کرکٹ کا تو آئے نو بہت زیادہ کرکٹ کرکٹ پس اگر ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ آرہا چاہے وہ کسی گاؤں میں چار بچے بھی اگر کھیل ہو اگر وہ میچ ٹی وی پہ آرہا تو وہ پورے پورا وہ میچ دیکھتے ہیں وہ اتنی اور سا سا ریاکشن بھی دے رہے ہوتے ہیں ہوتا نا بلکل 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 ان کو اس کا بھی شوق ہے یہ جتنے شوز ٹاک شوز کچھ ہمارے بہت زیادہ ہی ہوتے ہیں آپ دیکھا چینل میں ہوتا وہ دیکھتے دیکھتے ٹاک شو جی وہ دیکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک طریقہ ہے کہ وہ سوش میڈیا پہ نہیں ہے تو وہ اپنی نیوز تیلیویزن تہی لیتے ہیں تو وہ سپورٹ چینل اور پولیٹیکل انیلیسیز پولیٹیکل انیلیسیز ویسے کیونکہ میرا کیونکہ بلکہ ٹریکٹ تعلق ادھر یہ یہ ساتھ پیشن بھی تو تو وہ کس کا دیکھتے ہیں کسی صافی کا یا کسی انگر کوئی بتا سکتے ساری جتنے بڑے بڑے آپ کے وہ ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اتنے بجے میں نے کورمان صاحب اس طرح میں نہیں دیکھا لیکن مثال میں یہ تھی کہ کوئی ایسی تو دوڑا سا گرتے اچھا مجھے بتائیں فیصل صاحب کہ آپ کو اپنے والد صاحب کی کتنی فلمیں دیکھیں ہوں گی آپ نے اندازم گین تو میں نہیں سکتا لیکن اکی نہیں دیکھیں جتنی شاید دیکھنی چاہیے تھی کیونکہ وہ زمانے میں ویڈیوز میں اکی دستیاب تھی مجھے بڑا مزایا کہ میری چلو میں کچھ کلمہ دکھاتا ہوں سو ہی میں دیکھی کچھ ان کی پرانی فیلم ہے جو میری فیوریٹ ہیں میں پوست دیکھی بھی ہیں اور وہ ہم بجی بات بتائیں آپ صبح ایک شخص کے ساتھ ناشتا گھتے ہیں آپ آپ کے ساتھ ملتے ہیں آپ مات گھتے ہیں آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں اس کو کہتے ہیں گھر کی مرگی مجھے جس طرح آپ نے کہا آپ نے اپنی وائف کو بھی بتایا آپ نے ابھی بتایا کہ کچھ فلمیں ایسی ہیں جو کافی دیکھیں تو میں اگر تین فلمیں آپ سے پوچھ پاؤ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہے مجھے بندش بہت زیادہ پسند کربانی بہت 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 خبر دیتا ہوں کربانی میں ایک آز ہورس کے سیکوئنس میں شوٹ ہوئے تھے اور اس میں دور جاؤ اس شائل ایکٹر کے نام وہ بہت فلموں میں آت تھا اس بہت بچہ جو بنا تھا بچہ خورم ہے جی بلکل خورم نام ہو گیا ایک گھنٹے پہلے کوئی اس کے سائز کا ٹیک سوٹ نہیں مل جاتا یا کوئی مسئلہ ہو گیا تھا مجھے یاد ہے کہ پرڈکشن گھر آئے تھے اب وہ نے کھر سے پون کر رہا تھا اور کہ سیسل کا یلو والا ٹیک سوٹ پہ دو ایجرسن والا سوٹ کے لئے چھئے یہ یعنی آپ سکرین کے آگے پیچھے پھرتے رہے ہیں سامنے نہیں آئے یہ چھوٹی چھوٹی کانٹریبیوشن کا یہ بات ٹھیک ہے اچھا ویسے جو کیونکہ ظاہر ہے آپ کے فادر جو ہیں ان کا اگر میں پوچھ پاؤں نا تو وہ اگر میں یہ کہوں ظاہر ہے سب سے پہلے تو میں جترے بھی بچوں کے انٹرو کیے ہیں ان کو اپنے والد ہی ایڈیال آئیز یا اگر ایکٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں آرڈیسٹ جو بھی ہیں وہ بندہ ہوتا ہے تو بائس ہوتا ہے ٹورڈز فادر اب تھوڑی دیر کے لیے اگر میں ندیم صاحب کو مائنس کرتا ہوں تو میں اگر آپ کو پوچھ پاؤں محمد علی یا شاہد ان میں سے کون ہے اور ویسے ان کے بچوں کے ساتھ ہے اب تو انہوں نے فلم بھی بنا لیا نا ایز ای ٹریکٹر کامران شاہد نے ان کی فلم آ رہی نہیں کبھی اتفاق ہوا نہیں ویسے جتنے کولیگز تھے آپ کے والد صاحب کے ان میں شبنم صاحبہ کے بیٹے کا تو آپ نے بتا دیا رونی گا اور کس کے ساتھ کوئی دوستی آ رہی تھی اس وقت ان کا شہزاد عمران عمران نام تھا نا عرفان عمران جو شہزادہ فلم میں آیا تھا عرفان چھوٹا عمران ملک بھی اور عرفان ملک جو وہ ڈریکٹر اچھا ٹھیک ہے وہ ٹی وی وغیرہ پر بناتے ہوں گے نا پھر جی جی نہیں وہ فلم میں بھی دریکٹر اچھا عرفان ملک جی جی اور شبنم ممتاز یا بابرا ان میں سے شبنم آنٹی کبھی بابرا آنٹی کبھی بابرا آنٹی بڑی اچھی ہے بابرا آنٹی کے ساتھ جن کے جائر ہیں ہم نے تو آنٹی کہیں گے اور وہ بلکار یہی ہے تو وہ بڑا چھوٹا تھا 12 سال گیا تھا ناران میں کسی فین کی چھوٹن ہو رہی تھی تو اس پر میرا بڑا اچھا باب گزرا تھا ایک میں پہلی دفعہ ناران میں تھا وہ جو پڑکشن والے ہیں مجھے نام کھنی کا نام نہیں اچھا ٹھیک دریکٹر کا نام بتا رہے تو میں پہنچ جاؤں گا پھر مجھ میں دیکھیں میری سنیسہ بیشتی اچھا خیر تو وہاں پہ ماں میں پھر کیا ہوا داران میں تو اس زمانے میں تو وہ نہیں میں نے ان دونوں کے پارے میں کہت میں نے زیادہ در جو خیلی دیکھیں ابو کی وہ میں نے ان کی تک اچھا کی اور مکھڑا کیسے لگی تھی پنجابی پہلی دفع کی تھی اچھی لگی تھی اچھی لگی تھی پنجابی آپ بول لیتے ہیں آپ بھی جی لاہول میں یہ کہتے ہیں تو بول لیتا ہے سمجھا جائے سمجھا جائے بولی لیتا ہے اور ایسے فیصل مولیو بیٹل وہ بڑی اللہ نے بڑی کیسر دی اس میں اور آج تک اس کے گانے بھی بڑے ہاں وہ تو ریمیٹس ہو رہے ہیں دوبارہ دوبارہ بند رہے ہیں بلکل جی جی کوک سوڈیو میں بھی وہ گانا وہ گیا اب مجھے کیونکہ یاد آ گیا تو میں ذرا چلے لگیا تو اچھا یاد کروا دیا آپ نے کیونکہ آپ کے والے صاحب نے نور جان صاحبہ کے ساتھ گانا گیا اور منڈیا دوپٹا چھڑ میرا نور جان صاحبہ سے بھی ملاقات رہی ہوگی میری ایک دفعہ ہوئی ان سے موقع اچھا ایک یا دو دفعہ میں بہت چھوڑا تھا ایک یا دو دفعہ اسی طرح کوئی دیت کا کوئی دنر تھا مجھے یاد ہے لیڈ آئی تھی وہ بہت جولی بہت بہت بیار کرنے والی اور بہت ہی پڑا ان کا ہیومر تھا تو بس مجھے جاد ہے کہ وہ آئی اور پڑا انہوں نے مثل جو تھی وہ بڑی انٹرکیننگ دیتی ٹھیک اور بالکل آخر میں مجھے پتائیں فیصل جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا پڑوس میں بھی ابیشک اور امیتہ بچن وہ تو خیر ریگلر ایک بقیادہ بن گے آرٹس اس لائن میں آئے اگر کبھی کوئی اس طرح کی فلم آئے جس میں آپ کے والد صاحب کے ساتھ آپ کو آنا پڑے اسی قسم کا کردار ہو زبردست تو آپ کر سکیں گے اور کرنا چاہیں گے جی جی میں بالکل شاید لگا ضرور کرنا جاؤں گا کسی پوائنٹ پر تو کبھی والد صاحب نے جس طرح مکڑا پروڈیوز کی تھی تو کبھی اس طرح خود نہیں سوچا کہ آپ کو لے کے یا فرحان کو لے کے یا اس طرح کوئی فلم ایسی پروڈیوز کی جائے نہیں اس طرح انہوں نے اس طرح اور والدہ صاحب کی ذرا روٹین بتائیے گا کیونکہ وہ بالکل ہی گھریلو ہیں لوگوں نے کبھی ان کو بہت کم دیکھا بہت کم کوئی ایک دو تصویریں آ جاتی ہیں تو والدہ صاحبہ کے حوالے سوٹائیے گا ان کی روٹین کیا ہوتی ہے گھر میں اور ان کی روٹین کی بلکل ایک ہاؤس وائد بلی روٹین ہے زمدالوں میں تو ان کا روٹین بلکل ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے بہت زیادہ بڑی ایکیڈیمیٹ ہیں وہ اچھا بہت زیادہ پڑھتی ہیں قرآن وغیرہ اور کتابیں جی بہت زیادہ پڑھتی ہیں دین کے بارے میں اطلب کے ایک تفسیر بھی پڑھ تین تین چار چار علیکلہ تو والدہ صاحب کو مجبور کرتے ہیں ہوتا نا ہم منیسٹر دھنا تکڑا ہوتا باز ہوں والدہ صاحب کا بڑا 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 سین ہے جو لوگوں کو نہیں بتا اور شاید وہ ناچائیں کہ ناچائیں یہ بڑے اللہ سے پہنچھ ہوڑے ہیں یہ اندر سے بڑی پکیدی طبیعت میں ہیں اچھا والدہ صاحب بھی اور نماز وغیرہ ریگولر پڑھتے الحمدللہ جی بالکل یہ نماز پڑے بغیر نہیں سوتے اور روزیں نہیں چھوٹے ایڈانس ایج میں بھی روزیں نہیں چھوٹے اور بس اندہ اللہ سے ایک الگ connection ہے اس کو میں تو ویسے جس طرح آپ نے یہ بتایا میرے لئے مجھا خیر غلام الدین صاحب نے بھی بتایا تھا کہ دفعہ ترکی میں جیوہ فلم کی شوٹنگ کرنے گئے تھے لیکن یہ جو آپ نے بتایا ہے اس میں والدہ کا کتنا کردار ہے یا خود ان کی والدہ کا بہت بڑا کردار اچھا بہت بڑا کردار ہے والدہ کا اس میں دیکھیں یہ میں نے اپنی شادی کے بعد ریلائز کیا اچھی بیوی آپ کی اچھی شریک حیات آپ کے لئے کتنی بڑی سورس اور پاور انرجی موٹیویشن اور انسپیویشن ہوتی ہے اور وہ آپ کو کس طرح چیزوں میں ٹیلنس چکتی ہے تو میرا خیال ہے میرے والد صاحب کی ذریعی میں میری والدہ کا بہت 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 بڑا بہت اہم کتار ہے چلیں فیصل بہت شکریہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں بڑا مزا ہے آپ سے بات کر کے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو سنا نہیں تھا انفیکٹ میری تانکی سو مچ کہ آپ نے یاد کیا انشاءاللہ ناظرین یہ تھے فیصل بیگ صاحب امید ہے آپ کو یہ پورا انٹروو اچھا لگا ہوگا اپنا خیال رکھے گیا ابھی تک کیلئے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ